کنگال ہوا دیش، کھالی ہوا کھجانا، پاکستان کو پڑھ رہا ہے پوری دنیا کے آگے تھالی بجانا بھارت کے خلاف اب نئی ساجش رچ رہا ہے پاکستان لیکن انڈیا ناربی بھی تیار اب ختم ہوگا آتنکستان بھارت اور موڈی جی کا رتبہ پوری دنیا کے سامنے آیا بھارت اور کشمیر کے خلاف بولنے والی الہان عمر کا امریکہ نے کیا صفایہ کنگال پاکستان اب ستانے لگا پیوکے کے لوگوں کو خود تو بھوکا ہے پیوکے کے لوگوں کو کیا کھلائے گا پیوکے اور بلوچستان کے لوگوں نے شروع کیا گدر ایک ساتھ مل کے بولے ہمیں شامل ہونا ہے بھارت میں تو دوستو پاکستان لگ بگ لگ بگ کنگال ہونے کی کگار پر ہے مہنگائی آسمان چوچکی ہے اور لاکھوں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایسے حالات میں بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے وہ لگاتار بھارت کو نشانہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے پاکستان کا ایک اور کالا سچ کشمیر مدے پر سامنے آیا ہے وہ سوشل میڈیا پر کشمیر مدے کو لے کر فیک نیرٹیو فیلانے کا پلان بنا چکا ہے اور اس نے پانچ فروری کو کشمیر سولیڈیریٹی ڈے منانے کی تیاری کی ہے پاکستان سوشل میڈیا میں کشمیر مدے کو لے کر اس لیے بھی سکریتہ دکھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے آرثی کھالات اور لاکھوں لوگوں پر آئے سنکٹ سے دنیا کا دھیان ہٹایا جا سکے جانکاروں کی مانے تو پاکستان کا ایک اور ٹول کٹ بے نکاب ہو گیا ہے دراصل دوستو پاکستان نے پانچ فروری کو کشمیر ایک جھٹتہ دیوست منانے کے لیے سوشل میڈیا پر فرجی کہانی اور پرچار فیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول کٹ تیار کیا ہے اس نے گلوبل لیول پر سبھی پاکستانی مشنوں کو پرچار سامگری بھیجی ہے اور مشن کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اسے پرکاشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے پاکستان میں دوستو اس سمیں بھوکھے مرنے کی نوبت آ چکی ہے کھانے کے لیے لاکھوں پریوار ترس رہے ہیں لیکن پاکستان اب بھی کشمیر اور پیوکے کا راد علاپ کے بیٹھا ہے پاکستان کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کا بھارت کے بینا کوئی گزارہ نہیں ہے پاکستان کا سنتری سے لے کر منتری تک جانتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ پاکستان نے اپنے رشتے نہیں صدھارے تو وہ جلد ہی برباد ہو جائے گا ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہیں کیا بھارت کو پاکستان کے ساتھ ویاپار فرش شروع کرنا چاہیے اور سنکٹ میں فسے پاکستان کی کیا بھارت کو مدد کرنی چاہیے یا نہیں آپ کمنٹ باکس میں ہاں یا نہ لکھ کر اپنا جواب بتا سکتے ہیں پاکستان کے ارث ورستہ تو دوستو اس سمیں ڈہ چکی ہے دیش کو اس سنکٹ سے اوبارنا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہی پاکستان خود کو کشمیر بیانباجی سے روک نہیں پا رہا ہے دراصل پاکستان لگاتار بھارت ویرودی ساجیشوں پر بہت دھن کھرچ کرتا رہتا ہے سرکار میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا ویرود کرنے سے وہ ستہ میں بنے رہ سکتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے دوستو کیونکہ پاکستان میں کسی کی بھی سرکار ہو وہ بھارت کے خلاف جہر اگلنے سے نہیں بچتے پاکستان سرکار آرثک تنگی اور سنکٹ سے جوج رہی ہے اور وہ اس گرتی ہوئی ارثویبستہ کو روک پانے میں ناکام ہے لیکن دوستو پاکستان جو ہے وہ بھارت ویرودی ایجنڈا اور کشمیر راگلاپنا بلکل بھی بند نہیں کرتا ہے پی اوکے کو لے کر پاکستان کی ہمیشہ سے گندی نظر ہی رہی ہے ایسے میں پاکستان کو ہدایت دیتے ہیں ہم کہ جلد سدھر جاؤ ورنہ اگر بھارت اپنی پہ آ گیا تو مو چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا اب دوستو ہم نے پی اوکے کی بات کی ہے تو امریکہ کی ایک سانسد کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں جو کہ ان دنوں کافی سرکیوں میں ہیں سرکیوں میں اس لیے کیونکہ وہ بھارت کی کٹر ویرودی تھی اسرائیل کے خلاف بھی بیان دے چکی تھی اور ویوادد پی اوکے کا دورہ بھی کیا تھا پاکستان کی پیاری تھی لیکن دوستو بھارت اور موڈی جی کے بڑھتے رتبے نے اس کا صفایہ کر دیا دراصل دوستو امریکی سانسد الہان عمر کو اسرائیل پر ویوادد ٹپنی دینے کے معاملے میں نچلے صدن کی ویدیش معاملوں کی سمیتی سے باہر کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ الہان عمر کو بھارت اور پی اوکے کے خلاف آپتی جنک بیان دینے سے انہیں سانسد کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے وہاں کی ڈیموکریٹک پارٹی کے سانسد دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب الہان عمر سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے اس سے پہلے وہ بھارت ویروڈی بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہی ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے پاک اوکیپیڈ کشمیر کا بھی دورہ کیا تھا الہان عمر کو پورو امریکی راشپتی دانلڈ ٹرمپ کا بھی کٹر ویروڈی مانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کی الہان عمر جو ہے ان کا جنم سومالیا میں ہوا تھا لیکن سومالیا میں لگاتار گرہ ید کے چلتے ان کے پری جنہوں نے دیش چھوڑ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں راجنیتی میں کریئر بنانے کا فیصلہ کیا اور دوہزار سولہ میں الہان عمر چناف جیت کر منیسوٹا کی پردنیدی سبھا پہنچی دوہزار انیس میں وہ امریکی سنسد چنی گئی الہان عمر جو ہے دوستو وہ کشمیر اور موڈی سرکار کو لے کر بھی کئی ویوادت بیان دے چکی ہیں پچھلے سال اپریل میں انہوں نے امریکی سنسد میں کہا تھا کہ آخر موڈی سرکار مسلمانوں کے خلاف اور کیا کیا جلم کرے گی تب جا کر بائیڈن پرشاشن کچھ کہے گا اتنا ہی نہیں انہوں نے امریکہ کے بھارت سمیت کئی دیشوں کے ساتھ رشتوں کو احتیحاسک انیائی کی سنگیا دی تھی اتنا ہی نہیں انہوں نے پچھلے سال پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی پیوکے کا دورہ بھی کیا تھا جس کا دوستو بھارت نے خوب آلوچ نہ کی تھی ویدیش منترالے نے الہان عمر کی یاترہ کو نند نیے بتایا تھا وہیں دوستو امریکہ میں بائیڈن سرکار نے اس دورے کو وقتی کا تیاترہ بتا کر اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا حالی میں دوستو اس نے ازرائیل پر بھی ویوادت بیان دیا الہان عمر نے دعویٰ کیا کہ امریکی راجنیتی میں ازرائیل کے جو سمرتھک ہیں ان کا کوئی سدھانت نہیں ہے بلکہ وہ پیسوں کی وجہ سے سمرتھن کرتے ہیں ان کا اشارہ ریپبلیکن پارٹی کے نتاؤں کی اور تھا اتنا ہی نہیں الہان عمر نے دوہ جار اکیس میں امریکہ اور ازرائیل کی طلنا تالیبان اور حماس سے کی تھی اس کو لے کر یہودی گھٹ بھڑک اٹھے تھے امریکی پرتندی سباہ میں یہودی سانسدوں نے کہا تھا کہ الہان کے بیان سے آتنک وادیوں کو سنرکشن مل جائے گا لیکن دوستو پاکستان اور جس الہان عمر کو پی اوکے اتنا پیارا تھا اسی پاکستان کے پی ام شہباز شریف نے پاکستان کے قبضے والے پی اوکے کے لوگوں کے خلاف اب ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے پاکستان کی شہباز سرکار نے پی اوکے کے لوگوں کی مشکلیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے دراصل پاکستان سرکار نے پی اوکے میں بجلی پر اپنی سبسیڈی سماپت کر دی ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے شہباز شریف سرکار نے پی اوکے کے ناغریکوں کو دی جانے والی بجلی پر سبسیڈی ختم کر دی ہے صرف اتنا ہی نہیں پاکستان کے اوید روپ سے قبضے والے چھترے کے لیے پرانی ٹیکس دروں کو رد کر دیا گیا ریپورٹس کی مطابق پاکستان سرکار نے پی اوکے کو جاری کیے گئے ایک طرفہ سمجھوتے کی مسودے کے جریعے ٹیریف کو بھی رد کر دیا ہے جس سے مہگائی کی مار جھیل رہے لوگوں کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے آرثک بدحالی سے جوج رہے پاکستان سرکار نے یہ فیصلہ اپنے راجسو کو بڑھانے کے لیے لیا ہے لیکن دوستو اسی کے ساتھ بلوچستان اور پورے پی اوکے میں ویرود پردرشن شروع کر دیئے ہیں اور ان سبی لوگوں کا اب نعرہ ہے کہ ہمیں بھارت میں شامل ہونا ہے موسیقی